پاکستان یہ چار کام آپ کر دیں پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کر دیا جائے اور نان سائنوائزیشن ان پاک فارن پالیسی اور پاکستان کو ڈینیوکلیرائز کیا جائے اور چوتھی چیز بھارت کو خطے کا چودری بان دیا جائے یہ صرف چار مطالبے تمام ان دشمن طاقتوں کے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے ہمارے اوپر گھیرہ تنگ کر کے کھڑے ہیں لیکن اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے حکیم لکمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے باعدب اور اتنے باعتمیز کیسے بن گئے تو حکیم لکمان نے کہا کہ میں بےعدبوں اور باعتمیزوں کے کاموں اور باتوں کے الٹ کرتا رہا تو میں باعدب اور باعتمیز بن گیا بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے دشمن کا مفاد اور ہمارا نقصان ہے اس لیے ہمیں ان چاروں چیزوں پر قائم رہنا چاہیے ہم اپنی اسلامی شناخت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے اور ہم دینیوکلرائز ہو کے ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہمارے قرب میں ہمارے ساتھ ہمارا وہ ازلی دشمن موجود ہے جس نے ہمیں آج تک تسلیم نہیں کیا اور تیسری چیز نان سائنوائزیشن ان پاک فارن پالیسی ان کا ہم سے یہ مطالبہ ہے اور یہ بات اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اگر کوئی دوست کھڑا ہے تو وہ چائنہ کھڑا ہے اور ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان پاکستان چائنہ کو چھوڑ دے اور چوتھی چیز ان کی ہم سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم بھارت کو اس خطے کا چودری تسلیم کر لیں اور اگر ہم چین کی جگہ اس خطے میں بھارتی بالدستی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کا پرچم سر نگو کر رہے ہیں بھارت کو تسلیم کرنا بالدستی بھارتی کو تسلیم کرنا وہ پاکستانی پرچم کو سر نگو کرنے کے مترادف ہے اس لیے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور ہمیں قائم رہنا ہے تو اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا ہوگا اپنے ایٹمی احساسوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور چین کے ساتھ اپنے ایشیائی اور اقتصادی قرابتداری کو مضبوط بنانا ہوگا اور پاکستانی پرچم کو سر بلند رکھتے ہوئے ہمیں بھارت کی بالدستی کو تسلیم نہیں کرنا اپنے 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 اپنے